پرنی مجھے بات بتائیں چلیں اس وقت تو آپ نے بھائی کھلانے کے لیے آپ نے کھیلنا شروع کر دی پھر اس کے بعد میبھی انہیں کہ انیشنل انٹریسٹ بھی ہوتا ہے when you get into a sports and if you like it slightly مگر اس کے بعد اس قسم کی persuasion رکھنا جس میں آپ کو اس قسم کی ریجیم فالو کرنی پڑے اپنی ورک آؤٹس کی اپنے ایوری ڈی پلینگ کی اس کے لیے تو بڑا ایک آپ کو distinct انٹریسٹ چاہیے تو یہ دسٹنک انٹریسٹ آپ کی ایج کے اندر بڑا ایک کمال بات ہے کہ آپ کا ڈیولپ ہو گیا ٹیبل ٹینس میں میرے پہلے سٹارٹ میں جو گریڈ سیون میں تھی تو میں نے پڑھائی میں ہی تھی میں تب تک میرے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی سپورٹس میں آؤں گی مگر پھر ویٹ ٹائم جو میں نے ٹیبل ٹینسٹ کی تو مجھے اس میں انٹریسٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس کی فیزیکل ٹریننگ اور جو بھی ٹریننگ ہے اس میں اور میں نے انٹر سکول مچز کے انہیں شٹارٹ کی انیشل لیول پر اور اس میں میں نے سیونٹی ٹو ایٹی میڈلز لے لیا ہے تو میرے ابو نے دیکھا کہ اس میں ٹیلینٹ ہے رائی شوٹ پرسیو در اور نیشنل اور انٹرنیشن لیول پر پھر میں نے جونیر نیشنل چیمپینشپ کھلی اس میں میری تھی بڑھنز میں لے اور بلکل نیکسٹ یر میں فورٹینیارز کی تھی جب میں نے انٹرنیشنل اپنا سیف چیمپینشپ کے لیے سوی لنکا میں اوڈر میں بڑھنز میڈل لائی اور اس کے نیکسٹ یر میں چائنا گئی فورٹینیارز کی تھی بلکل نیکسٹ یر میں نے پاکستان کو سیف گیمز میں ریپریزین کیا تو یہ کتنے کو میڈل ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ ایٹی فائف تو نینٹی ایٹی فائف تو نینٹی میڈل ساتھ روفیز اس کے ساتھ روفیز اس کے لابا اور بھائی کے کوئی میڈل لائے ہیں ابھی تک شکایتیں آتی ہیں بھائی کی شکایتیں نہیں اچھا ہے پریکٹس کرواتے ساتھ پریکٹس کرواتے ہیں ہمی نا تو محول خراب کرو نہیں وہ بڑے اچھے ہیں ان کے بھائی سر آپ کو بھی کوئی رہا ہے کبھی سپورٹس کا شوق کرکٹ کا شوق تھا جی اسے لیے تو زمان پار کا ہے نہیں کیا کرتے تھے سرک کرکٹ کے اندر کیا بالنگ بیٹنگ کیا تھا بالنگ بھی کرتا تھا بیٹنگ اور ہمارے ایک پارلیمانی کرکٹ ٹیم بھی تھا جب ہم پہلے سال الیکٹ ہوئی نا پارلیمنٹ میں آکے تو ہم تقریباً ورلڈ کپ جو ہو رہا تھا انگلینڈ میں تو اس ٹیم کا میں حصہ تھا پارلیمانی کرکٹ ٹیم کا اور وہ ورلڈ کپ ہم نے جیتی تھی پاکستان میں پارلیمانی ورلڈ کپ تھا کوئی پارلیمانی ورلڈ کپ تھا آسٹریلیا کی ٹیم اس میں تھی نیوزیلینڈ کی تھی بنگلدیش کی تھی انگلینڈ کی تھی سب کو ہم نے ہر آیا تھا ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا انہوں نے کہا نا سمی فینل میں اگر ہم سمی فینل ہار گئے تو ہم انہوں نے کہا دے کہ دھاند لی ہوئی ہمارے ساتھ مگر اور کون کون صرف پلیئر تھے آپ کے ساتھ اس میں علی امین بڑا زبردست کل رہا تھا علی امین گنڈاپور وہ کیا تھے وہ بیٹسمن تھا اور کلاسک بیٹسمن ہے جس طرح شاید افریدی جس طرح ہٹنگ کرتے ان کا بلدہ بھی وہی ہے بڑا زبردست پلیئر ہے بہت زبردست ہٹنگ کرتے بلکہ اس نے سمی پائنل اور فائنل پہلی اپننگ تھی ہی جیت لی اس لیے آگے آگے ہوتے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ اور آپ کون سے نمبر میں بیٹنگ کرتے تھے میں تو پیچھی تھا میں بالر تھا کتنا کو پیچھے تھے سیون پوزیشن میں یہ کھ بیٹنگ کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی مجھر سیون پوزیشن پہ تھے آپ بیٹنگ کرنے آتے تھے اور بکٹے بکٹے بھی لیتے تھے بکٹے لیتا تھا اچھا سپن بولر تھے فاسٹ تو ایسی تھا میں میڈیم فاسٹ لیکن جو کوش تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ سپن بال کریا کر تو پھر وہاں پہ میں سپن بالر بن گیا اچھا اس کا یہ بھی اگرٹیس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو میڈیم سمجھ رہے ہو لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی جان اصل میں ہیں آپ سپن مگر آپ میڈیم فاسٹ کلوانا چاہ رہے ہیں سر زمان پار کے انہوں نے پلیس آل اٹا بھی انجز اوٹیاں سی